السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَنَشْحَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُهُ فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ وَإِوْنَا شَدْتَ الْأُمُورِ مُحْتَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَاتٍ جَلَالَةٍ وَكُلَّ جَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْلِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُ مَنْفَعْنَا بِمَا عَدْلَمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا وَزِدْنَا عِلْمًا عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا بَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا وَلَا دَاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا عَلَمِيَ جِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا وَوَجَدَكَ قَالًا فَحَدَا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعُلًا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ مالک الملک مالک الملک اللہ خلاوند قدوس کے لئے ہر قسم کی حمد و سنہ اور تمام عبادتیں خاص ہیں اللہ کا کوئی شریک نہ ہے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے اسی طرح اللہ کا نہ کوئی عم بلادت ہے نہ کوئی عم وفات ہے اللہ تعالی ابتدا اور انتہا کی کمزونیوں سے پاک مبلوہ اور منعزہ ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اللہ کی طرف سے بے شمال دودھ و سلام نازل ہوں آپ کے ساتھیوں پر اور بعد میں آنے والے بزرگانِ دین آئمہِ دین خصوصاً آئمہِ حدیث پر اللہ کی لزوان اور اللہ کی رحمت نازل ہو حضرت میں اپنی بات شروع کرنے لگا عورتوں نے خاموش نہیں ہونا ہم نے اپنا کام کرنا ان کو اپنا کام کرنے دیں وہ نہیں چپ ہوں گی اچھا نہ تمہارے میں مجھے کوئی ایسا بزرگ نظر آتا ہے کہ جو اوپر جائے ان کو چپ کر آ دیں یہ صورتحال یہ تو کوئی بزرگ جائے نہ کہ ان کو کہو کہ خدا کے لیے چپ کر جاؤ لیکن میں یہ سمجھ ان کو رہنے دیں آپ ان کے حال پہ ہم اپنی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہِ موتزمہ میں یہ واقعہ جو میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابھی چھ سات دن پہلے رسول اللہ سلم نے مکہ کے ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو کے توحید کی دعوت کا آغاز کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا ایوہ ناس کولو لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو تم ساری دنیا کے مالک بن جاؤ چنانچہ مکہ میں دو قومِ آباد تھے ایک قوم جن کو سجدال کہا جاتا ہے قریشی اور دوسری قوم غلام اور لونیا کوئی تیسری قوم آباد نہیں تھے بس اب آپ رہنے دیں وقت آیا ہو جانا ہے جیسے کیسے چلتا ہے کام چلنے لوں دو قومِ آباد ایک مکہ کے سردار دوسرے ان کے بولو غلام اور لونیا تیسری قوم مکہ میں موجود نہیں تھی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ نے جب یہ چیز نشاد فرمائی ایوہا ناس قولو لا الہ اللہ لوگوں لا الہ اللہ کہو تم لے کونہ بھیا العرب والا جب تم ساری دنیا کے مالک بن جاؤ گے اب یہ جو پیسا ہوا تب کا تھا نا مکہ میں جن کو غلام اور لونیا کہا جاتا ہے انہوں نے کہو محمد صلی اللہ سچے ہیں محمد صلی اللہ بولو سچے ان کی بات بلکل صحیح چنانچہ مکہ مظلمہ کے رہنے والے جتنے بھی غلام تھے جتنی لونیاں تھی سب نے پہلے دن جو ہی آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا لیکن اظہار ہر شخص نے اپنی طاقت اور قوت کے مطابق موقع محل کے مطابق اظہار کیا لیکن چند آدمی چند خواتی اور چند مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا ان میں ایک بلال ہے بولو ان میں ایک دوسرے حضرت امال ہے یہ دو نام اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اور نام نہیں ہے یہ میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں اور عورتوں میں سے خواتین میں سے بولو خواتین میں سے حضرت سمیہ بولو حضرت سمیہ اور دوسری ام ام امیس نہ دیا اور بولو زنیرہ بولو لفت ہی کر لو لفت ہی کر لو بولو زنیرہ بولو آپ کے مولوی زنیرہ کہتے ہیں آپ کے مولوی بولو زنیرہ کہتے ہیں میں اس لئے تصحیح کرا رہا ہوں زنیرہ جناب حضرت سمیہ جناب حضرت بیدار یہ تو مشہور شخصیتیں ہیں لیکن حضرت زنیرہ تاریخ کی اکچے بہت بڑی مجاہدہ ہے لیکن عام طور پر ان کا ذکر نہیں مرتا میں آج ان کا ذکر نہیں کر رہا صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ ان غلاموں کے پاس اور لونیوں کے پاس دلیل کیا تھی یہ پہلے دن مسلمان کیوں ہوئے بولو کیا دلیل دیل کے پاس یہ پہلے آباد پہ مسلمان کیوں ہوئے پہلی دفعہ سونا ہے اور اسی وقت اسلام لے آئے ایمان لے آئے اس سے پہلے دولوں نے کبھی نہیں سنا بولو کیا دلیل تھی بولو ان کی بات تھوڑی سی ٹھیک ہے بولو تھوڑی سی لہذا پوری بات سن لیں ہم پوری بات سن لیں مکہ کے قریشی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی جب حجرِ اسود کی جگہ پہ پہنچے نا تو ہر قبیلہ کہتا ہے حجرِ اسود ہم اپنے ہاتھ سے نصب کریں گے دوسرے کو نہیں کرنے لیں تلوانے ہی نہیں کرائیں بلکہ یہاں تک رمیتیں ملتی ہیں کہ خون کے پیانے بھرکے ان میں ہاتھ جبو کے لوگوں نے اہد کیا کہ مر جائیں گے لیکن حجرِ اسود بولو ہم نصب کریں گے دوسرے کو نہیں کرنے دیں گے اور معاشرے میں سیانی لوگ ہوتے ہیں وہ مسلم آشنہ ہو یا غیر مسلم آشنہ ہو سیانے لوگ ہوتے ایک سیانہ آدمی کے لگا اور پاگ لوگ لڑ لڑ کے مر جاؤ گے یہ بیت اللہ بھی یہی رہ جائے گا حجرِ اسود بھی یہی رہ جائے گا تو کیا بنے گا انہوں نے کہا جی پھر آپ کو یہ حل بتائیں کہہ لگا میں حل بتاتا ہوں کل صبح جو شخص بیت اللہ میں آئے اس کو اپنا حکم اور سالیس بھان لو وہ جو فیصلہ کرے اس کو منظور کرلو انہوں نے کہا بلکو ٹھیک ہے بلکو صحیح میری طلب دیکھو اب یہ جتنے قبائل تھے نا سارے کے سارے خانہ کعبہ کے اے ہاتھے میں ساری رات جاگ رہے ہیں اور دروازے کے اوپر ان کی نظریں جو ہی صبح کا وقت ہوا ایک سایہ حرکت کرتا وہ نظر آیا سب چکرنے ہوگے کہ بلکو بھی ہوا آ رہے ہیں وہ کون ہے بجنی تو تھی نہیں روشنی تو موجود نہیں تھی سارے کہتے ہیں لو بھئی وہ آ رہے گا سایہ جن جن قریب آیا ان کے دل دھڑکنے لگے اور جب سب نے دیکھا تو سارے کے سارے بھئیہ کعباد پکانا اٹھے حاضر محمد رضینا حاضر محمد رضینا یہ محمد ہیں ہمیں ان کا فیصلہ بولو پسند ہے حضرت محمد صلی اللہ نے فیصلہ کیسے کیا ایک چادر لی اور چادر میں حضر اسود رکھا جتنے بھی قبائل کے سردار تھے سب کو بھئیہ سارے آگے یادو چادر کا ایک ایک کونہ سب نے پکڑا جلکہ اٹھا کے لے گا جب حضر اسود نصب کرنے کی جگہ پہ پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے ہاتھ سے حضر اتود اٹھا کے بولو اس کی جگہ پہ نصب کرنیا یہ غلام کہتے تھے لونیاں کہتی تھی اس وقت یہ سارے محمد کو کہتے تھے یہ امین ہے یہ صادق ہے آج اس نے جب لای لای اللہ کہا تو اس کی مخالفت کرنے لگے محمد سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں سارے لوگ مسلمان ہوگا جتنے بھی غلام تھے یا لونیاں تھی سب کے سب مسلمان ہوگی میں جو بات کرنے لگا جب آپ وہ توجہ سے سنے آئے اس اعلان کے چھ سات دن بعد رسول اللہ صلی اللہ بزار میں نکلے آگے چھ سات قریشی بیٹھے ہوئے تھے وہ یہی بات کر رہے تھے بولو آج الہ کا معنی ہمیں نہیں یاد دا پڑتے تو ہیں ہم سارے لا الہ لیکن الہ کا معنی نہیں آتا ان کو آتا تھا وہ کہہ لگے اللہ اللہ اگر یہی بات ہے تو یہ جو تین سو سات بوت ہم نے رکھے میں ان کا کیا بنے گا لا الہ ان کا کیا بنے گا یہ تو الہ نہیں رہیں گے مارے گئے محمد صلی اللہ ہم نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑا ایشو لوگوں کو دے دیا کہ لا الہ یہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے میں رسول اللہ اس طرح سے تشریف لے گئے آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے گئے ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ کو ڈھلانے کی کوشش کی کسی نے گھرور کے دیکھا کسی نے آنکھیں بھی کالی کسی نے مو بنایا کسی نے مو چڑھایا کسی نے کچھ کسی نے کچھ یعنی گویا کہ انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور کوشش یہ کی کہ کسی طرح محمد صلی اللہ بولو توحید کی دعوت سے روف دیا جائے میری طلب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ ایسے بیٹھے نہ ہاں نہ نہ ساری باتیں سننے ہوں گی آپ کو گصہ بھی نہیں چڑھا آپ گرم بھی نہیں جب وہ لوگ بول بول کے چھپ کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ نے دو لفظ بول لئے یہاں پر جو لوگ اہلِ الہ بیٹھے جو میری بات سن رہے میں ان کی خدمت بیلز کروں گا کہ وہ میرے یہ دو لفظ نوٹ کریں رسول اللہ صلی اللہ ارشاد فرمایا بس دو جملے بولے اب ہم لوگ تو اب بھی نہیں جانتے وہ جانتے تھے انہوں نے جب یہ لفظ سنے نہ نہ کوئی یہ تو بات ہے بلد تو من نکاح میں نکاح سے پیدا ہوا میں بولو نکاح سے پیدا ہوں لا من صفح میری ولادت میں کسی قسم کی بدکاری شامل نہیں اور جب یہ لفظ بولے اور ہم نے پڑے بدپنا تھا جوانی کا آغاز تھا جب میں نے یہ حدیث پڑھی ترجمہ مجھے آتا تھا میں نے کہا واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ نے مکہ کے قریشیوں کو چیزنج کیا کہ میری ماں آمنہ کو تم جانتے ہو میرے بالی صاحب جناب حضرت عبداللہ کو تم جانتے بات کرو میری ماں کے بارے میں میرے باپ کے بارے میں بات کرو میں ان کا بیٹا اور ظاہر بات ہے آج میں تاریخی جملہ بول رہا نوت کریں مکہ کے قریشیوں نے نبی عباق صلی اللہ کو جادو گر کہا ساہر کہا شائر کہا کہن کہا دیوانہ کہا مجنون کہا لیکن تاریخ اسلام میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے محمد کو کہا ہوں کہ ہم تیری ماں کو جانتے اور تیرے باپ کو جانتے ایک واقعہ نہیں اللہ 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 نبی عباد صلی اللہ کے ماں باپ کے بارے میں بولو مکہ کے قریشیوں نے یہ نے کہا محمد محمد تیرے باپ کو جانتے فرانی جگہ سے پکڑا گیا تھا تیری ماں کو جانتے ایک واقعہ کوئی بھی تاریخ کا طالب علم میرے سامنے کوئی واقعہ پیش نہیں کر سکتا کہ مکہ کے کسی قریشی نے یہ کہا ہو کہ ہم تیری ماں کو جانتے تیرے باپ کو جانتے تو سو چورے کھا گئے بلی حج کو چلی ایک واقعہ نہیں ملتا لیکن جب یہ بات ہوئی اب جو میں بات کرنے لگا پورے ملک میں منایا گیا لیکن جو بات میں کروں گا انشاءاللہ اتارا آپ نے کسی مولوی کے مو سے یہ باتیں نہیں سنی ہوں جو میں آپ کے سامنے کرنے رگا میں نے اس حدیث پہ غور کیا میں نے کہا ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ چھوٹے چھوٹے جملے بہتے ہیں لیکن ان جملوں میں علم کے دریا اور سمندر پوشیدہ ہوتے ہیں یہ بات صرف جناب عبداللہ تک جناب آمنہ تک یہاں تک نہیں بات کچھ اور ہے جب میں نے اس مسئلے پہ پڑا ہائے ہائے میرے سامنے پھر ایک حدیث آئی رسول ارشاد برماتے ہیں آدم سے لے کے عبداللہ تک آدم سے لے کے بولو آدم سے لے کے عبداللہ تک عبداللہ حضرت آدم سے لے کے علیہ تک حضرت حوا سے لے کے میری امی بولو آمنا تک لفظ آمنہ پہ غور کیا کبھی آپ لفظ آمنہ بولو کبھی غور کیا ہمارے علماء جو یہاں پر تشریف فرمائے وہ اس کا لفظ زیبانہ تو جانتے آمنا میری طرف توجہ کر آمنا آمن والی محفوظ آمنا بولو آمن والی اور محفوظ ہائے ہائے صلاح دیکھئے تو صحیح آمنا آمنہ کی گود میں جو آنے والے ہیں ان کا لقب رسول امین ہے یا نہیں بولو اور یہ آمنہ رسول امین کو لے کے جس شہر میں بیٹی ہے اس شہر کلام بلد الامین ہے یا نہیں ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ تین حفاظتوں میں تین امین کے پاس ماں کی گود بھی محفوظ اور ماں جس شہر میں بیٹھی ہے وہ شہر بھی محفوظ اور رسول کی ذات قرامی خود بزات خود اللہ کی حفاظت میں وہ بھی محفوظ جناب حضرت آدم سے لے رسول ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا دوش آبائی سلسلہ ہے حضرت آدم سے لے کے عبداللہ تک میرا آبائی سلسلہ میرا مادری سلسلہ حضرت حفاظ سے لے حضرت آملہ تک آبائی سلسلہ اور مادری سلسلہ رسول اللہ سلسلہ ارشاد فرماتے میرے آبائی سلسلے میں میرے مادری سلسلے میں نہ کوئی میرا مادری پیسہ ہے کہ اس کے دور میں کسی نے اس کی طرف اگلی اٹھائی ہو اور نہ میری کوئی ماں ایسی ہے کہ اس کے دور میں کسی نے اگلی اٹھائی ہو اور سنوی صاحب نے اس مسئلے کیا دودھ کی ایک نہر چلی دودھ کی ایک نہر چلی حضرت حوا سے اور اس نہر کا اختتام ہوا جناب حضرت آمنہ پہ خون کی ایک نہر چلی جناب آدم سے اور اس کا اختتام ہوا جناب عبداللہ پہ اور دودھ کی اور خون کی یہ دونوں نہریں اللہ رہ اللہ اس نے کتنے تریہا کتنے سمندر کتنے پہاڑ کتنے دیگستان کتنے سہرہ عبور کیے لیکن آپ اچھی طرح میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں آپ تو گوہ میں بیٹھا وہ یہاں پر میں کس کو چیلنج کروں یہاں تو سالے کے سالے حضرت محمد صلیم ماننے والے ہیں یعنی بولو لیکن جنہ پہ بہت تقریر کرتا ہوں جہاں دوسرے لوگ بھی سننے والے ہوتے میں کہتا ہوں کہ جناب آدم سے لے کے عبداللہ تک حضرت حوا سے لے کے جناب عام لہ تک پوری دنیا کو چیلنج ہے تاریخ ہی طور پر اس مادری سلسلے میں اور اس پدری سلسلے میں کسی شخص کی نسان کہ اس کے اوپر تب ہی اس کے دور کے لوگ انگلی اٹھائی اللہ 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 جناب حضرت محمد صلی اللہ کا بولو خون بھی پاک بولو دودھ بھی اب جس شخصیت کا دودھ بھی پاک ہو خون بھی پاک ہو اسی کو رحمت العالمین کہتے ہیں اسی کو بولو پھر بات یہ سمجھ آئی اللہ رب العالمین ہے اور محمد بولو بولو رحمت العالمین ہے یہ لبت غور کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی آنے کا کوئی فیضہ نہیں اللہ رب العالمین ہے اور جناب محمد بولو رحمت العالمین ہے جس طرح اللہ مسلم غیر مسلم بلکہ یوں کہ یہ ہر جاندار کو روسی دیتے ہیں اسی طرح ہمارے رسول کی رحمت بھی مسلم اور غیر مسلم کو ڈھانپے ہوئے ہے وہ چاہے اوبامہ کا گھال ہو یا مہدی کا گھال ہو یورپ میں کیا بل پاس ہوا بولو لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے بل پاس بولتے نہیں لڑکا لڑکے سے یا اللہ بتائیے کسی کبھی گدے کی گدے سے شادی سکتا ہے یہ معاشرہ آج جس کی ہم لکل کرتے ہیں بال بھی اونی طرح کے بلاتے ہیں لباس بھی اونی طرح گشتگو بھی اونی طرح کی بتائیے انہوں نے دنگروں سے بتل ہونے کا ثبوت دیا یا لڑکا لڑکے سے شادی کرے کیا کرے گا لڑکی لڑکی سے شادی کرے یا اللہ بلے گا کیا یہ ساری چیزیں بدکاری کے سیبن میں آتی ہیں لیکن ایک بات میں دنگے کی چوٹ کہتا ہوں جو حدود حضرت محمد صلیم نے قائل کر دی کون سی حدود باپ بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا بھانزی سے شادی نہیں کر سکتا بھتیجی سے خالہ سے پھوپی سے اور بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اللہ تمہیں خوش رکھے میری بات آپ نوٹ کریں میں پوری دنیا لڑکے اور لڑکے کا نکاح لڑکی اور لڑکی کا نکاح اس کا بلپاس کر لیا ہے لیکن میں دنکے کی چوٹ کہتا ہو وہ کبھی بھی یہ بلپاس نہیں کریں گے کہ بھائی اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہے یہ کس کا فیضان ہے یہ کس کا فیضان ہے یہ حضرت محمد اللہ نہیں کرنے دیں گے لڑکا لڑکے سے بلائی کر سکتا ہے لڑکی لڑکی سے بلائی کر سکتی ہے لیکن بھائی اپنی بہن سے نکاح نہیں کرے گا اللہ نہیں کرنے دیں گے اللہ کے کچھ حدود ہے اللہ نے اپنے رسول کو ایک ذابطہ دے کے بھیجا ہے اس ذابطے کی حضرت بولو کس کے ذمہ ہے اللہ کے ذمہ میں مثال دیتا ہوں حضرت و بلال کی مثال آپ نے علماء سے سنائے کہ بلال کو سالہ دن دھول میں لٹا دیتے تھے چھاتی بھاری پتھر رکھ دیتے تھے آگ پہ بھی لٹا دیتے تھے چھاتی بھاری پتھ رکھ دیتے تھے گلے میں رسی را کے لڑکوں کے سپرد کر دیتے تھے لڑکے سورہ دن بلال کو مکہ کی گلیوں میں کھین پھرتے تھے نہ کھانا نہ پینا کوئی شخص مجھے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی شخص نے آدمائش کے دنوں میں بلال کو چونی چھت پہ پانی یا روٹی پہنچائی کوئی ثابت نہیں کر سکتا یہ مسئلہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے مجھے خیال آ جائے تو میں اس پہ بات کروں لیکن مجھے بتائیے جو شخص یعنی امیہ جلاب بلال کو آگ پہ لٹا سکتا بولو دھوٹ میں لٹا سکتا سارا دن بچے لئے بے بھیر وہ بلال کو قتل کر سکتا تھا یا نہیں بولو بولو عدالتیں موجود نہیں تھے حقوق انسانی کی تنظیمیں موجود نہیں تھی وہ بلال کو قتل کر سکتا تھا لیکن یاد رکھو آج جماعت دعوی کا اعتقاد اور یقین کس بات پہ ہے جس اللہ نے بلال کو امیہ بن خلف سے قتل کرنے سے بچایا اللہ ہمیں بھی اوبامہ چولے سے بچائے گا انشاء اللہ اوبامہ ہمارا کچھ نہیں بگا سکتا میرے بھی قتل کے بار انچ نکلے میں بہت بہت میں نے آپ کے دا کیسے جانا ہے میرے بھی قتل کے بار امریکہ کی طرف سے اور حافظ سعید صاحب حافظ اللہ بولو ان کے سر کی قیمت لگی بیا یا نہیں بولو بولتے نہیں تو دوسرے اہل احضی مولویوں کے سر کی قیمت کیوں نہیں لگی جو بندیوں کے مولویوں کی سر کی قیمت کیوں نہیں مولوی کی سر کی قیمت کیوں نہیں لگی آپ کیوں نہیں سوچتے اقل مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے اور قیامت سے پہلے وہ وقت ضرور آئے گا جب وائٹ ہاؤس پہ محمد کا جھنڈہ رہ رہے گا امریکہ میں جھنڈہ رہ رہے گا کس کا برا محمد اور اسی طرح نئی دلی بولو بولتے نہیں مودی کو پتہ ہے مودی جانتا ہے ہمارے دو جانباد لال کلے پہ چڑے ہیں یا نہیں بولو بولو بولتے نہیں ہمارے دو جانباد دلی کے لال کلے پہ 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 اور پھر پکڑے بھی نہیں گئے انشاءاللہ پھر پکڑے بھی نہیں گئے مودی جانتا ہے کہ جس جماعت کے دو شیر دلی کے لال کلے پہ چر سکتے ہیں وہ کسی وقت بھی انشاءاللہ پاک ہندوستان کو بولو پانچ پاکستانوں میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ہمارا اعلان ہیں اور گومیں بیٹھ کے کہہ رہا میں لہول بھی یہی بات کر دا اور سارے پریس کو کہتے میری بات لکھو ہم انشاءاللہ بولو ہندوستان میں پانچ پاکستان بنا کے رہیں گے مجھے لوگ کہتے ہیں سادہ لوگ کہ سلفی صاحب اب کیسے پاکستان بنائیں گے انہوں نے تو باگ لگائی بولو باگ لگائی بولو میاں صاحب آپ جماعت اتابہ کو اتنا سادہ نہ سمجھے ہم بات آج کرتے ہیں اس بات کے اوپر ہم نے پندرہ سال پہلے عمل کیا بہتا ہے ہم جب کہتے لیں ہندوستان میں پانچ پاکستان بنائیں گے اس کے لیے ہم نے بندے پہلے سے تاخل کیے تم نے بمبئی کا معاملہ نہیں دیکھا بولو بمبئی کتنے گھنٹے باندھر رہا بولا بین اللہ قوامی پریس نے لکھا بمبئی بہتر گھنٹے باندھر رہا تو بچے کتنے گئے تھے وہ کہاں سے گئے تھے وہ کون تھے ان کو کس نے بھیجا شکا ہے کہ وہ سارے بچے اور ان کو بھیجنے والے بولو لا الہ اللہ پڑھنے والے تھے بولو اگر گیالہ بچے بمبئی جیسا شہر بہتر گھنٹے باندھر رکھ سکتے تو آپ کو پتہ نہیں کہ ہندوستان کے پندرہ شہر ہمارہ ٹار رہت ہے بولو کتنے شہر پندرہ انشاء اللہ بگتانے بار آپ دیکھیں گے کہ جماعت دعویٰ کے مجاہد جو یہ آپ و سعید کا حکم ہو گیا ان پندرہ شہر کو پندرہ منٹ میں راہ کا ڈھیر بھنا دیں گے انشاء اللہ سمیل اللہ سمیل اللہ آل جہاد آل جہاد تریق بنا تریق آل جہاد آل جہاد جنگ رہے جنگ رہے جنگ رہے جنگ اور ایک بات سُل لیں آپ میں آپ کو ساب بتا رہا ہوں اب ہم سے سبر نہیں ہوگا بولو ہم سے بولو ہم نے بڑے مقدمیں بڑی جیلیں بھوکتی ہیں ہمارے زکیور رہمان صاحب ابھی آئے جیل سے بات ابھی ان کے کافی ساتھی جیل میں ہیں اور صرف ہم ڈرتے تھے کہ ہم ہندوستان کے والے میں کوئی بات نہ کریں لیکن جب سے مدی نے یہ کہا پاکستان توڑنے میں میں شامل ہوں کہا ہے یعنی بولو تو جب اس نے یہ کہا تو آج سلفی صاحب کہہ رہے کہ ہم ہندوستان توڑ کے رہیں گے انشاء اب ہمارے خلاف مقدمہ کرو جو مقدمہ کرے گا ہم کہیں گے مدی کے خلاف مقدمہ کرو یہ بات تو لکھی پڑی بھی ہے یہ بات تو تیش مدی آئے ہزار دفعہ پاکستان میں لیکن یاد رکھو مدی کو ہم نے نہیں چھوڑ بولو بولو ہم نے مقدی کو وہ عمرہ جاتی ہو کے چلا گیا ہے ہمارے جذبے اپنی جگہ پہ موجزن ہیں اور ہم لبرید ہیں اس بات سے یاد رکھو جس دن ہندوستان نے بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر کی تعمیر شروع کی بولو پھر غزوہ ہند ہو کے رہے گا انشاء دعو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ وہ چلے ایک لطیفہ سنا ہوں آپ بولو اور یاد بولتے نہیں میں ایک علاقے میں میں نے یہاں آتے ہی پوچھا کہ اس گاؤں میں کون کون سی بیراد نہیں رہتی اور جب مجھے پتا لگا نا کہ راجبوت بھی ہیں الحمدللہ میں اس وقت سے بولو بڑا مطبئن بڑا مطبئن ایک مولوی صاحب گفت گو کر رہے اور ساتھ ہی ساتھ کہتے سبحان اللہ کہو میں پیچھے بیٹھا ہوں کاری صاحب آگے تکریر کر رہے تھوڑی سی بات ہو کہو سبحان اللہ اور پھر اس نے کہا بات سچی کہیں اس نے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں بولو بات سچی کہیں اسے جنت کی مسروفیات جنت کے مشاہر اس نے بڑے بے حضہ طریقے سے بیان کی میں پیچھے بیٹھا ہوں میں نے کہا یا اللہ میں اب کیا کر میری بالی آگی میں نے خطبہ پڑھا میں نے کہا میاں صاحب جو کاری صاحب کہہ کے گئے نا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے میں نے کہا حدیث کی روح سے تو بات صحیح ہے لیکن کاری صاحب غلط کہہ رہے ہیں ایک بھی درخت نہیں لگنا لو جلا مجمع پہ سنات آج یہ کیا یہ انہوں نے کیا کہہ دیا قریب تھا کہ لوگ مجھے پتھر مال مال کے مال دے لیکن پھر وہ ہی بات میرا قبیلہ وہاں پر مضبوط تھا الحمدللہ ان کو سب کو بتا تھا فلال رات بوت ہے فلال رات بوت اگر اس کو چھیڑا تو انہوں نے ہمیں جتیاں مال نہیں لجلا مجمع پہ سکوت جمع تار میں نے کچھ وقفے کے بعد کہا میں نے کہا بتا دوں کہ جنت میں درخت کیوں نہیں لگنا میں نے کہا پھر میری بات سن لو میں نے کہا کیا ترجم ہے جنت کے دروازے جو جنت کے دروازے ہیں بولو ان کی جو چھت ہے دروازوں کی وہ چھت تلوالوں کی ہے نہیں سمجھ آئی بات بولو سمجھ آئی بات جنت کے دروازے تلوالوں کے سائے میں جنت کے دروازے تلوالوں کے سائے میں میں نے کہا وہاں تو اسی کا درخت لگے گا جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوال ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں اس کا سر کٹا ہوگا اللہ کے راستے میں رجلہ بات اللہ یہ کیا ہے کیا تیاری ہے آپ کتنے ہرچیات جمع کیے میں آپ کتنی ٹلے نہیں کی ہائے ہائے میری طرف دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبیہ شریم میں بیٹھے بے ایک قاب بن اشرف یہودی تھا اس نے نبیہ پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں بڑی گزتا کی اس دن رسول اللہ علیہ وسلم بلکل تنگ آگئے آپ نے بھری بجل اس میں فرمایا مل قاب بن اشرف اور میرے ساتھیوں کاب بن اشرف کو کون قتل کرے گا بولو وہ جمعہ بخاری میں آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے بولو اگر ہے تو بابری مسجد کی جگہ پہ اگر رام مندر بن گیا ہم تو پکاریں گے کہ مہدی کے لئے کون ہے اور ہم نے موجی کا پندو بس پہلے سے کر رکھا اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت کرے جو ہندوستان میں اس وقت موجود ہیں وہ کس حال میں ہیں کس رنگ میں ہیں کس روپ میں ہیں لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں بولو کس بات کی انہوں نے رام مندر شروع کیا اور ہمارے دھما کے انشاءاللہ ہوتارہ بولو جیسے بمبئی میں ہوئے تھے پدرہ شہروں میں ایک دن میں ہو گئے انشاءاللہ ہوتارہ اب بولو ہمارے ساتھ چلو بولو ہمارے ساتھ چلو مزان ہو رہی ہے چپنا کر جائیں تھوڑی دیر ہاں جی نہیں ازان ہمیں دعا لیئے تھوڑی دیر درہ ٹھائب یہ ازان ہو لیئے ہماری نماز لیٹ ہوگی بولو ہماری نماز انشاءاللہ ہوتارہ لیٹ ہوگی آپ دل جمعی سے بیٹھیں میں نے دونوں نمازیں پڑھی بھی ہیں بولو میں مسافر ہوں بولو دیکھ لیں آپ آپ نے تو یہاں قریب قریب جالا ہے بولو میں نے کہاں جالا ہے نالنگ جالا ہے یہاں سے میں نے گاڑی میں بیٹھ پورا سفر کرنا ہے اور جبکہ امریکہ کے دہشت گلد ہمارے پیچھے لگے بتاؤ تو صحیح اہا اہل حدیث کا عقیدہ ہے بولو موت اور زندگی کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں زمین پہ نہیں ہوتے ہیں اس عقیدے کی بنا پر ہم جال دیں بلو موسیقی گروہ حضرات نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ اس دنیا میں تشریف لائے بند قسمتی ہماری ہمارے ایک گھروں نے کہا کہ آپ بارہ ربیو لبل کو پیدا ہو ہم لوگ کہتے ہیں نو ربیو لبل کو پیدا ہو بد قسمتی ہے نا ہماری بولو آپ نہ بارہ کے چکر میں پڑے اور نہ نو کے چکر میں پڑے بس آپ یہ کہیں کہ ربیو لبل کے مہنے میں سو موال والے دن ہمارے لسول اس دنیا میں بولو تشریف لائے جھگلے میں نہیں پڑھنا بولو ٹھیک ہے بولو بھئی جب یہ واقعہ ہو گیا کہ آپ سو موال والے دن وہ تو تیہ شدہ ہے نا اس میں تو کوئی شاک نہیں وہ بارہ کو آتا ہے یا نو کو آتا ہے یا یونیورسٹیاں کس لیے ہیں جاؤ نہ کہو وہاں پر جو فلکیات اور نجوم کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ فرانسان میں ربیو لبل کے مہنے میں سو موال کا دن بارہ کو آتا ہے یا نو کو آتا ہے بولو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں بولو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن ہم نے حل نہیں کرنا بولو اگر ہم نے حل کر لیا تو مولویوں کے بولو مولویوں کا کیا بنے گا اس میں میں بھی مولوی ہوں میں صرف بریل بھی مولویوں کی بات نہیں کرنا میں بھی ہوں بریل بھی بھی ہیں دیوبندی بھی ہے اہلِ حدیث بھی ہیں شیعہ بھی ہیں اچھا ایک دعا مانگ لیں اللہ ہمیں مولویوں سے بچا دیں بولو اللہ ہمیں مولویوں سے بچا دیں حضرت علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی اسلام نے ہماری خدمت کی بولو ہم نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی اسلام نے ہماری خدمت کی ہمیں عزت بخشی اسلام نے پہلا آپ اس بات کو چھوڑے جنابِ محمد صلی اللہ حضرتِ آمنہ کی گود میں وہ آپ ذرا دوسرا انداز دیکھ جنابِ حضرتِ محمد صلی اللہ آمنہ کی گود میں بولو اس سال مکہ میں کتنی دائیاں آئیں میں نے آپ کو کہا تھا نا میں نے کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں جو نہ آپ نے اہلی حدیثوں سے سنی اور نہ بریل بنیوں سے سنی نہ دیوبندیوں سے سنی اور نہ بولو شیعوں سے سنی بولو دائیاں آئی ہیں یا نہیں یہ تو سنا ہے نا آپ نے کہ مکہ میں دائیاں آئیں کتنی دائیاں آئیں کہاں سے آئیں ان دائیوں کا گون کون سا تھا یہ کسی کو پتا نہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس سال مکہ میں دس دائیاں آئیں کتنی دائیاں آئیں بولو دائی ذمہ دار میں ہوں بھائی انشاءاللہ جب آپ میرا نام لیں گے پھر انشاءاللہ بولو کوئی چیلنج نہیں کرے گا چونکہ میں نے بغیر لکھے پڑے بے بات کرنی نہیں ہوتی دس دائی آئیں بولو بولو ان دس میں سے ایک دائی کا نام زندہ ہے باقی نو دائیوں کے نام بولو زندہ نہیں اور جس دائی کا نام زندہ ہے وہ صرف نہ نام زندہ ہے بلکہ جہاں محمد ہوں گے وہاں حلیمہ کا بھی ذکر ہوگا کیوں ان نو دائیوں نے ہمارے رسول کے بولو دروازے سے مو پھیرا لیکن حلیمہ ہمارے رسول کے دروازے پہ چلی گئی اس لئے حلیمہ بولو عوج سرعیہ پہ پہنچ گئی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں ان دائیوں کے گاؤں کا نام کیا تھا حضرت حلیمہ کی حلیمہ کے گاؤں کا نام کیا تھا کسی کو نہیں بتا نہ پوچھا نہ بتایا سبحان اللہ کیا بات نہیں ایک دن ہوئی تھا یہ بات میں نے بات کی نا ایک لڑکا اٹھ کے کہتا ہے سلفی صاحب آپ نے ہمیں پہلے کب بتایا ہے بھئی جب سلفی صاحب سے کوئی سوال کرے گا تو وہ گویا کہ سالے علماء سے سوال ہو گیا ہے یا نہیں وہ کہتے جی نہ آپ نے ہمیں بتایا آپ ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں یا تو پڑھا کے سوال کریں بلکہ صحیح تھی اس کی بات میں لا جواب ہو گیا میں نے کہا بالکل صحیح ہے بولو حضرت حلیمہ کے گاؤں کا علام کریا بنو ساد بولو کریا بنو بولو اب یاد رہے گا بولو یاد رہے گا کریا بنو کریا کریا کا معنی گاؤں بنو ساد قبیلے کا علام تھا کریا بنو ساد یہ کریا بنو ساد کی تھی دست آئیاں جناب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گاؤں سے چگینا میری گدی اور میری اونٹنی کہت پلا ہوا تھا یہ دونوں بڑی کمزور تھی جو دوسری نودائیاں تھی ان کی ان کی سوالیاں تیز تھی وہ ایک دن پہلے مکہ میں آگے میں دوسرے دن پہنچے انہوں نے بھار دور کر کے بڑے بڑے سرداروں کے بچے لیے اور وہ چلنے کی تیاری کر رہی ہیں میری طرف دیکھیں گے آپ جناب حضرت حلیمہ اور ان کے شہر ان کا نام حالس ہے بولو کیا نام ہے یہ دونوں اپنے خیمے میں بیٹھیں بیٹ اللہ کے باہر خیمہ لگا میری طرف دیکھو حلیمہ ایسے رکھتا ہے اس سال تو ہم خالی ہاتھ جائیں گے ہمیں کوئی بچہ نہیں ملے گا ہاں حالس بات تو ایسے ہی ہے میں نے پولا شہر چھان مالا ہے کہیں بھی کوئی بچہ نہیں صرف ایک یتیم ہے بولو ہائے ہائے اور میرے رسول کی امی گھر بیٹھی بھی روڑ نہیں کسی داہی نے بھی رسول کے گھر کی طرف بھوڑ نہیں کیا ساری یہ کہتی تھے یتیم ہے یہاں سے کیا ملے گا بولو ہائے 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 رہے آج مولوی میں میں کسی کی بات نہیں کرتا آج میں بڑا خوش ہوں لیکن رسول کی امی رو رہی ہے کسی داہی نے مو نہیں کیا اے کاش محمد کے ابو زندہ ہوتے تو کہ داہیاں آتی نا بولو آج آپ کے والد صاحب نہیں ہیں کسی داہی نے بھی مو نہیں کیا میرے رسول کی امی ہائے ہائے آمنہ اے میرے محمد کی امی اللہ میری آباد پہنچا دے ہم تیرے ساتھ ہیں انشاءاللہ میں کہنے لگو ذرا بات سن لیں آپ میں کہنے لے کیا لگاؤ جنابِ حضرتِ آمنہ اس طرح بیٹھے میں افسوس حلیمہ اور حلیمہ کے شہر حارس وہ بھی خیمے میں اس طرح بیٹھے حارس میری بات سن لیں حلیمہ کہتی جب ہم آئے ہیں اپنے گاؤں سے نہ گدی کے لیے اور نہ اونٹنی کے لیے کوئی چالہ نہیں تھا اب بتا تو صحیح باپسی کیسے جائیں گے میری رائے یہ ہے کہ یتین کو ہی لے رہے ہو سکتا ہے اس کی ماں کچھ ہے بولو ہمیں دے دے اور ہم یہاں سے اس گدی کے لیے اونٹنی کے لیے کوئی دالا دنگا کوئی چالہ کوئی پتھے لے کے اپنے گاؤں چلے جائیں پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا ہاں لگو ذرا صبح کے وقت صبح کے وقت میرے رسول کی امی اپنے گھر میں محفوظ ہے لیکن غم زدہ ہے سالیدہ یہاں چلی گئی میرے گھر کوئی نہیں آیا اے کاش آج میرے بیٹے کا ابو زندہ ہوتا یہ بڑا غم ہے آپ لوگ اس کی طرف توجہ کریں نہ کریں میں آپ کو توجہ دلالا ہوں بڑا غم ہے حلیمہ آگئی دروازہ کھنک رہا ہے اندر سے کون نکلی امی ایمن ہاں کیا بات ہے میں بچہ لینے آئی ہائے ہائے امی ایمن کے لیے تو یہ خبر ایسی تھی نا گویا کہ بہت بڑی خوشخبری تھی دوری بھی گئی سیدہ آمنا کے بعد سیدہ دائی آئی ہے کہیں کہ جلدی بلالو اب جب دائی آئینا اللہ اللہ اہلِ حدیث کا عقیدہ سن لے آپ جب دائی حلیمہ نے تمہارے محبوب کائنات کے محبوب نن محمد کا چہرہ دیکھا تو حلیمہ دنگ رہ گئی کہیں کہ اوئی اوئی اتنا خوبصورت بچہ اس کو تو دیکھ کے بھوک ویسے ہی نہیں لگتی اور یہ بچہ میں بچہ لینے آئی میرے رسول کی امی کہتی لے جایا ہاں ہاں کیا کہوں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے اپنی جباتوں کا ڈال ہے میں اگر کوئی بات کہوں گا تو لوگ نلاز ہوں گے لیکن بولو تم اپنے رسول کی امی کے دکھ میں شامل ہو یا نہیں ہو بولو ہم شامل ہیں حضرت حلیمہ نے جو ہی میرے رسول کو اٹھا کے کرنے اپنی گود سینے سے لگایا حلیمہ خود کہتی ہے میری قائنات تبدیل ہو گئی ایسا سکون ایسا سکون کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس طرح اس طرح لگا کے کھڑی میں میری طرف دیکھتے رو ذکر حبیب کر رہا ہوں گستاخوں میں نہ لکھے جانا دائے بائیں دیکھ کے ذکر حبیب حلیمہ بے خود ہو گئی کہ میرے جسم کو کیا ہو گیا میری طرف دیکھو میرے رسول کی امی کہتی دائی آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے ہاں یہاں بچھاؤ میں محمد کی امی کی بات کر رہا ہوں اللہ اللہ بیوہ محمد کی مات جس کی عمر صرف چوبیت پچیس سال ہے اور خامد کی عمر بھی چوبیت پچیس سال دراجبانی دیکھ لیں اور بیوہ دیکھ لیں چادر بچھاؤ میرے رسول کی امی نے یہاں سے مہا سے پورے گھر سے چیزوں کا ڈھیر لگا دیا محمد محمد دوسرے ہاتھ میں مجھے یاد آگیا مجھے یاد آگیا بولو یہ جو آپ لوگ پنجابی میں کہتے سات بسم اللہ بولو اس کا کیا پسے مندر نام لکھ لو نام لکھ لو میرے رسول نے سات ماہوں کا دودھ پیا بولو کتنی ماہوں کا سات آہا حضرت آمنا تیبہ تاہیرہ حضرت آمنا تیبہ تاہیرہ حضرت سویبہ بولو بولو تمہیں سویبہ کہنا ہے مجھے پتا ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں تمہیں میں جانتا ہوں تمہاری لگے بولو سویبہ سویبہ نہیں سویبہ اور جناب امی ایمن جناب حضرت حلیمہ بولو چیار ہوگی ہیں یا نہیں بولو اور تین ماہوں کا آتکہ 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 سات ماہوں کا دودھ پیا اللہ اللہ جلہ غور کر رو سلفی صاحب کی بات پہ بولو بیت اللہ شریف کے کتنے چکر بولو بولو اب گنتے چلو جل صفا ملوہ کے دلمیال کتنے چکر بولو اور شیطانوں کو کنکریاں کتنی بولو آئے آسمان کتنے زمینیں کتنی سمندر کتنے اور پھر بھائی مجھے یہ بتاؤ قرآن پاک کی منزلیں کتنی اور بولو قرآن پاک کی منزلیں کتنی اللہ اللہ سات منزلیں اور یہ جو آپ لوگ قرآن طیبہ پڑھتے ہیں اس کے لفظ کتنے غروف کتنے بولو سات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنے لفظ ہیں گھن کے دیکھنے آپ لا لا الہ دو اللہ چال محمد رسول اور اللہ سات لفظ قرآن باقی منزلیں سات اور پھر کلمہ طیبہ کے حروف سات اور یہ جو سور فاتح ہے بتاؤ اس کی ایچیں کتنی پھر کہہ دوں بولو پھر کہہ دوں آئے آئے جس طرح لا الہ اللہ پڑے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح سور فاتح پڑے بغیر نماز بولو نہیں ہمارے رسول نے کتنی ماں کا دودھ پیا بولو 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 پہلے بات سوڑی یہ کبھی نئی بات دی ہے آپ کو الحمدللہ بولو الحمدللہ جناب حدت حلیمہ ہمارے محبوب وہ مجھے ایک بات یاد آل ایک آدمی نے کہا شیطان گمراہ کیوں ہوا شیطان گمراہ کیوں ہوا تمہارے میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ شیطان گمراہ کیوں ہوا بات میری سن لیں شیطان اللہ کو رب العالمین مانتا ہے یعنی قرآن میں دیکھ لیا شیطان رب العالمین مانتا تھا رحمت اللہ رب العالمین نہیں مانتا تھا مسئلہ یہ تھا گمراہ کا سبب محمد کی محمد کا انکار ہے اللہ کو رب العالمین مانتا تھا محمد کو بولا رحمت اللہ رمین نہیں مانتا تھا اور جو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں میں نے ان کے لئے اشارہ کیا اگر یہ مسئلہ پہلے سے مذکور ہوتا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تو شیطان کبھی گبرانہ ہوتا بات وہی ہے کہ شیطان اللہ کو رب العالمین مانتا تھا اللہ رہے اللہ اللہ رہے اللہ حلیمہ سارے کہہ دو بولو اب حلیمہ عام نہیں رہی اب حلیمہ بولو عام نہیں رہی اب کہو حضرت حلیمہ آگے کہو سادیا آگے کہو رضی اللہ تعالی اب تو میاں سب عذب کرنا پڑے گا بولو بولو عذب کرنا پڑے گا ایک بات میرا دل کرتا ہے تمہارے سے کر دوں پھر میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسا کوئی شیطان آنا پڑ دائیں بولو میرے سے وعدہ کرو میری بات ماننی ہے تب بھی ٹھیک نہیں ماننی تب بھی ٹھیک لڑنا نہیں بولو وعدہ بولو میری ایک درخواست مال صرف ایک درخواست بریل بھی ہوں جوبنگی ہوں اہل حدیث وشیعہ چاروں سے ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ کی جس جس نے خدمت کی ہے خواہ وہ انسان ہے یا ہیوان ہے ہم اس کی عزت کریں گے مولو ٹھیک ہے مولو مولو سبحان اللہ کہتا کرے گا جس جس نے رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت کی وہ چاہے انسان ہو یا ہیوان ہو یعنی مثلا جس اونٹنی پہ آپ نے سواری کی جس گھوڑے پہ آپ نے سواری کی اس کی عزت کرو گے یا نہیں اور جس آدمی پہ سواری کی اس کی بھی ہم نے رسول اللہ سلیم کی نصبت دیکھ نہیں ہے باقی جتنے معاملے ہیں وہ حدیثیں مجھے بھی یاد ہیں یہ نہ کہنا کہ مجھے یاد نہیں مجھے پتہ ہے لیکن میری آپ سے درخواست کیا ہے ایک لطیفہ سلام بولو یہی میں ایک جگہ بات کر رہا تھا میں نے حضرت سویبہ کہہ دیا حضرت بولو میں اس لئے پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہہ دیا حضرت سویبہ ایک بابا بیٹھا وہا تھا میرے پاس اس نے مجھے پکڑی سلفی صاحب وہ مجھے وحبیوں کی طبیعت کا پتہ ہے بولو میں جانتا ہی اور میں نے کہا بابا جی بابا جی مجھے آپ معاف کر دیں میں سویبہ کو حضرت اس لئے کہہ رہا کہ سویبہ کے پستال میں رسول لے چکھتے مجھے نہیں بتا کہ وہ مسلمان تھی یا نہیں تھی میں نہیں جانتا لیکن اتنا مجھے بت کہ سویبہ کا دودھ محمد نے پیا ہے غور کرو میری بات میں سویبہ کا دودھ بولو بولو حضرت محمد صلیم نے پیا اور پھر میں نے نا میں پھر گصے میں آگیا جو سچی بات میں نے دکھا میں تو آذر کو بھی حضرت کہتا بولو آذر کو بولو حضرت آذر تو وہ بھی آپ کو بدا چھپنی رہتے اور میں نے کہا یار اس بات کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ جب ابراہیم بچے تھے چھوٹے تھے آذر نے میرے خلیر کو گود میں اٹھایا یا نہیں اٹھایا مجھے آذر کے بارے میں سالی حدیث یں آت لیکن آپ وہ نسبة دیکھو یہ چیزیں نہ بھلا گو بولو ہم نے کیا دیکھنا ہم نے نسبت دیکھنی ہے جس چیز کی نسبت محمد کے ساتھ ہوگی بولو اس کی ہم عزت کریں گے ستوے نہیں لگائیں گے بولو ٹھیک ہے بولو وہ بھی نہیں بول رہے بولو مجھے حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی پتہ مجھے رسول اللہ ان کے بارے دین کے بارے میں پتہ یہ ساری چیزیں جانتا لگل میں میں کیا کہوں مجھے آپ معاف کر دیں اور جس گود میں جس بدن آتھر میں محمد نو مہنے رہے ہو وہ جزد آتھر کبھی آتھ میں نہیں جل سکتا مجھے آپ معاف کر دیں میں معافی مانگ رہا ہوں بولو میں معافی مانگ رہا ہوں آپ نے معاف کر دیا اور میرا ذہل میرا دل اندر سے دیکھ لیں جس پیٹ مبالک میں محمد نو مہنے رہے ہوں وہ پیٹ بولو جہنم میں نہیں جاتا بس بات ختم ہو مجھے نہیں پت لو آگے سن لیا جلاب حضرت حلیمہ سادیا بولو آگے نزی اللہ کہہ دو اللہ والو کہہ دو جا رہی تھی نہ لیے اپنی خیمے کی تر اہل حدیث کا عقیدہ سن لے بڑی باتیں لو کرتے ہیں کرنے دو کسی کو کسی کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی اہل حدیث کا عقیدہ دیکھیں جب آپ حضرت محمد سلم کو لے نن محمد کو لے اپنی خیمے کی طلب جا رہی تھی بارے ایک بولو گدی بندی بھی تھی سفید گدی اور ایک اونٹنی تھی جو ہو گئے پھر کہہ دوں بات اونٹنی بھی محمد کو پہچانتی ہے گدی بھی پہچانتی ہے خیمے پہ حضرت حارس کھڑے میں جناب حضرت محمد سلم کے رضائی باب حارس کھڑے میں مہمان آ رہا ہے حارس کو نہیں بتا لیکن حارس نے جب دیکھا حلیمہ کو کہہ لیکن حلیمہ یہ شہزادہ کہاں سے لے آئی یہ تو مجھے کوئی پریزاد معلوم ہوتا ہے مجھے فرشتہ لگتا ہے کہاں سے لے آئی البدایہ والنہایہ سے بات کروا طبقات ابن ساتھ سے بات کروا رہی المختوم سے بات کروا حارس کھلے میں خیمے کی ضربادے میں عرب مہمان آباد ہوتے لیکن حارس کے پلے کچھ نہیں کہتے اللہ مہمان آگیا گھر میں کچھ بھی نہیں خیمے میں کچھ بھی نہیں لیکن حارس کی نظر اونٹنی کے تھنوں پہ پڑ گئی آئے آئے اونٹنی کے تھنوں میں تو بولو دودھ کا سلاب آیا ہوا ہے اور اس کہتا اے حلیمہ اے اللہ والی برطن لیا کوئی حلیمہ لے کے برطن آئی مجھے نہیں پتا کون سا برطن بارٹی تھی دورا تا برطن پکڑا اور آپ اونٹنی کے نیچے بیٹھ کے اونٹنی نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور زبان حال سے کہتی ہے حالس دودھ دکار دا رہے تو تھک دائے بیرا دودھ ختم نہیں ہوگا اور میں یقین سے کہتا ہوں جہاں محمد ہوں گے بولو صلی اللہ بھی کہو اللہ اللہ تمہیں ہدایت کرے جہاں محمد ہوں گے صلی اللہ وہاں پر کہت نہیں پڑھ سکتا وہاں پر کہت بولو اور ایک بابی مجھے کہتا آپ کے گھر چلے میں تو تن تن آگ میں جلتی تھی اور میں نے کہا اللہ تجھے سبب دیتا تو میں یہ بات خود ہی کر دیتا بولو میں رہائے آپ کے گھر میں تن تن چلہ نہیں جلتا تھا یاد رکھ لو بات نوٹ کر لو رحمت اللہ عالمین قادی صاحب کی کتاب رحمت اللہ عالمین سے کہہ رہا ہوں آپ کے گھر میں جو چلہ نہیں جلتا تھا وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ رسول اللہ سلم کا اختیاری عمل تھا آپ رود روٹی کے چکر میں بولو نہیں پڑنا چاہتے اور جس رسول کو اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی اور اس کے گھر میں چلہ نہ جلے یہ زود اختیاری تھا یہ زود مجبوری نہیں تھا اچھا بیسے بولو ایک نالا نہ لگانے بولو بولو تم نے نہیں لگانا کسی نے بھی نہ تمہاری نالے کا کوئی اثر نہیں ہو میں نالا لگواؤں گا تو انشاء اللہ سٹلائٹ کے ذریعے ہماری یہ آواز پہنٹا گول جائے گی نئی دلی جائے تلہ بھی جائے بلکہ آپ یوں کہہ لیں پوری دنیا میں جائے گی بولو میں نے کیا کہنا ہے بولو میں نے کہنا ہے حرمت رسول پہ بھئی میری بات رو یہ بچے بھی بولنے اور یعنی میں نے نہیں بتا ابھی مجھے یہ حدیث نہیں آتی پابل کہی تیزا کیا کہنا مجھے نہیں آتی یہ حدیث میں نے کیا کہا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ کی نسبت کا احتلاب کرو بولو کیا کہا یہ رفض کہے بولو اب یہ پابل مجھے چیٹ لکھ رہے ایک حدیث میں ہی اور مجھے نہیں اس حدیث کا پتہ تجھ مطلب میں کہہ کہا لوں اچھا مسئلہ تائے کر لو کیا کہا ہے میں نے صرف نسبت کا احتلام کہا ہے اور اس سے زیادہ کوئی بات کہی بولو نسبت کا احتلام کرو یہ بات ٹھیک ہے میں نے ہم کون ہوتے یہ فیصلے سارے اللہ کے پاس ہے اللہ جو چاہے کریں گے اور جو حدیث ہیں وہ سال آنکھوں پہ بولو جو حدیث ہیں وہ سال آنکھوں پہ میں بے وقوف کیوں کہہ رہا ہوں میرے سے عمر میں یقینا چھوٹا ہو گئے بولو کہ جہد ہو یا نہ میرے سے عمر میں بولو سوٹا ہوگا تو میں بے وقوف کہہ سکتا لو پاگل بے وقوف بد طبیز یہ کہہ سکتا اچھا بولو پھر نالہ لگا لیں مجھے پتہ ہے تم نے بھی کھانا کھانا ہے کھا لیا ماشاء اللہ ماشاء لگا آپ تو پھر نالہ زیادہ لگے میں میں کہنا حرمت رسول پہ تم سب نے کہنا جان بھی اور پھر میں ایک واقعہ سنا ہوں اس کے بعد ہم انشاءاللہ ختم کریں گے بولو ٹھیک ہے بات نالہ لگا دوں پھر سارے بولو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قضر بس ایک اقیدت ہے کہ محمد ہمارے محبوب ہے اور کچھ ہے ہمارے پلے بولو محمد ہمارے محبوب ہے ارمت رسول پہ اے اللہ گوا اللہ گوا بلدہ اے میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے بھائی میرے بیٹے سارے جن کے پلے میرے سمیت کوئی عمل نہیں صرف بولو حب نبی حب نبی بولو حب نبی لو اب سن لو جناب حضرت فاروق آزم کی خلافت کا واقعہ بہرین کا علاق بہرین سالے لوگ جانتے ہیں وہاں بہرین میں بہر ایک گراؤنڈ میں بچے کھیل لیں یہ حاکی گیند اس وقت یہ جدید سلسلہ نہیں تھا ایک پادری ساتھی بیٹھا رہے اتفاق کی یہ وقت ایک بچے نے گیند ماری تو وہ بادری کی چھاتھی پہ جا لگی پادری نے پہلے تو بچوں کو بھلا بھلا کہا بچے اتنے اتنے اے اور تیری ایسی تیسی اتنے اتنے بچے اور تمہاری بات کر رہا ہوں یاد بولو تمہاری بات کر رہا اے یہ اتنے اتنے بچے اچھا بچوں کو جب تک اس پادری نے محسوس نہیں کیا لیکن جب پادری نے حضرت محمد صلی اللہ کو گالی دی ایک بچہ کہتا اے تو سنتا نہیں گالی ہے دے رہا ہے ہمارے رسول کو اتنے اتنے بچے تھے لو جنہ ہم سب نے ہاکیاں پکڑی جون پادری کے اوپر دے مار دے مار جب چھوڑا جب پادری کی جان نکل گی یہ بات خلافت میں پہنچی مدینہ کے بہرائیل میں چھوٹے بچوں نے اس مسئلے پہ ایک پادری کو قسل کر دیا حضرت خلیفہ دوم جناب حضرت فاروق عظم فرما بلکل ٹھیک کیا ایسے کرنا چاہیے تھا بولو پھر کہہ دوں میں بولو سالی دنیا سن لے سٹلائٹ پہ میری آواز جا لیے سالے سن لے ہم ہر قسم کی غلطی کتاہی کا اعتراف کرتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں لیکن رسول کی شار میں جو گستاخی کرے گا ہم نے اس کو زندہ نہیں جھوڑنا ہمیں دیشت غلط کو جو تمہاری مرضی ہے کو لیکن ہمارے محبوب کو کوئی جو برا بھلا کہے گا ہم نے اس کو بولو تم لے نہیں جھوڑنا بولو تم لے نہیں جھوڑنا اللہ 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 یہ میری اولاد یہ میری اولاد بولو ٹھیک ہے ہاں ماشا اللہ تمہاری افادت کرے سبحانہ اللہ محبابی حمد شد اللہ 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 انتہ از تغفر اچھا ایک بات سوڑا ہمارے یہ دوست ہیں آپ کو بتا ہے نا ایک بچی کا انتقال ہوا ہے بولو رانہ صاحب کی ایسے نکلنے سالے کے سالے ان کے لئے دعا کرنے بولو بولو دعا کرنے اللہ مقفل لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا اللہ من آہیتو منا فاہی رجل السلام ومن تضفیتو منا فتوف اللہ من لا تحرمنا اجراحا ولا تفتین بادہ اللہ من آدخل الجنة الفیدوس اللہ من آدخل من عذاب النار اللہ من عذاب الکبر اللہ من عذاب الحشر سلالللہ شکریہ